اسلام علیکم فرینڈ آج ہم آپ کو مشین کے شیٹر کی صفائی کا طریقہ بتائیں گے کہ مشین کے شیٹر کی صفائی کس طرح کرتے ہیں جب شیٹر میں دھاگے فس جاتے ہیں تو سوئی بار بار دھاگہ توڑتی ہے تو اس کی وجوات یہ بنتی ہے کہ شیٹر میں دھاگے فس جاتے ہیں صفائی نہیں ہوتی اس لیے سوئی جو ہے بار بار دھاگہ توڑتی ہے تو چلتے ہم اپنی ویڈیو کی طرف یہ ہمارا شیٹر کو ہم اس طریقے سے پکڑ لیں گے اور یہ دیکھیں یہ دو پیچ لگے ہیں ایک یہ اور یہ 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 شیٹر کے پیچ ہے ان کو ہم کھول لیں گے ان کو کھولنے کے بعد پھر اس کی یعنی کہ بار نکالیں گے شیٹر کو تو پھر اس کی صفائی اچھے طریقے سے ہوتی ہے تو ہم پیچ کو کھول لیں گے یہ ہمارا ایک پیچ کھول گیا ہے ہم دوسرے پیچ کو کھولیں گے یہ ہمارا دوسرا پیچ بھی کھول گیا ہے تو یہ ہمارا شیٹر ایزی لی باہر آ گیا ہے یہ دیکھیں میں نے شیٹر باہر نکالا تو یہ داگا جو ہے نیچے سے وہ نکلا ہے تو اب اس کی بیک سیٹر پہ جو یہ نیٹ لگا ہوا اس کو ہم کھول لیں گے یہ مارا اس کو کیسنگ بھی بولتے ہیں اور پتری بھی بولتے ہیں تو اس پتری کو ہم اوپر سے اس طرح اتار لیں گے یہ اتارنے کے بعد یہ دیکھو مرا اس کے اندر بھی ایک داگا پسا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس اوپر والی جو ہے اس کو نکال لیں گے سب سے پھر اس کو نکال لیں گے پھر اس کے بعد یہ آسانی سے باہر آ جائے گی ہماری پھر اس کو ہم کپڑے کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں گے اس کے اندر مٹی گرد اور دھاگے وغیرہ فسے ہوتے ہیں شیٹر کے اندر یہ دیکھیں ہم اس کو ایسی طریقے سے صاف کر لیا ہے کپڑے کی مدد سے اب ہم اس پتری کو صاف کریں گے اس میں مٹی گرد بغیرہ لگی ہوتی ہے بری بری ایک چھوٹے دھاگے کے ذرے لگے ہوتے ہیں وہ ہم صاف کر لیں گے اس کو صاف کر لیں گے یہ ہمارے پار سے ہونے شیٹر کے صاف ہو گئے ہیں اب اس کو ہم فیٹ کریں گے اس کو ہم بٹھا لیں گے اس طریقے سے اس کے بعد یہ جو پتری کے جو جدرہ لگی ہوئی تھی یہ کٹ بنے ہوئے ہیں ادھر اس پتری کے جو دیکھنے جو کٹ ہیں جائے ہم نے اس کو ادھر کٹ میں ہم پسا دیں گے اس کو اس کٹ میں پس گئے اس کے بعد یہ جو ہماری پتری ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ دونوں سیڈوں سے اس کٹ کے اس کے اور اس کے اندر ہو اور برابر جسمنٹ ہو پھر ہماری شیٹر کے صحیح جسمنٹ ہو گئی اور برابر یہ صحیح طریقے سے بیٹھے گی پتری تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ پیچ کی جو ہے نا یہ یہ بھی طریقے اپنی جگہ پہ آئے تو اس کو ہم نے اس طرح یہ پیچ لگانا بھی پیچ کس کے میں سے ہم اس کو ٹائٹ کر دیں گے مگر تھوڑا دہ لوز رکھ کر پھر ہم چک کریں گے اس کو پتری کو یہ دونوں پتری ہماری برابر ہیں یہ کٹ کی طرف سے ان کا بایا جو ہے نا یہ دونوں ایک ہی طرف سے نکلی ہوں برابر نکلی ہوں تو ہم نے اس کو برابر کر کے اس طرح پیچ کو کس لیا ہے یہ مرہ پیچ جو ہے ٹائٹ ہو گیا تو یہ برابر دونوں سیڈوں سے رکھنا ہے ٹھیک اس کے بعد ہم شٹر کو پہلے کپڑے کی ماس سے صاف کال لیں گے کیونکہ اس میں گردب گہرا جو آگے پیچھے کچھرا ہو وہ نہ فسا ہو کیونکہ اس کو صاف کر لیں گے تو اچھے طریقے سے ہمارا جوانہ شٹر جو آس فائی ہو گئی ہو جائے اس کی اب یہ دیکھیں ہم اس پتری کو اس طرح ہم نے یہ اب ہم اس کو اندر فٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے دیکھنا ہے یہ پیچ ہمارے جو آنا یہ برابر ہوں پیچوں کے سراح جو آنا یہ برابر ہوں تو اس کے بعد ہم نے اس کو پکڑ کے چیک کر کے دیکھ رہنا ہے کہ یہ سوئی ہماری شٹر کو ٹچ تو نہیں ہو رہی تو شٹر ہمارا صحیح طرح بیٹھ گیا اس کے بعد پیچ لگانا یہ چیک کر لانا یہ دیکھو ہماری سوئی جو ہے نا یہ یہ صحیح مومنٹ کر رہی ہے اب ہم اس کو پیچ لگائیں گے پیچ کو زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا پہلے دوسرا پیچ لگانے تاکہ اس کو تھوڑا سا لوز رکھنا ہے یہ پیچ دوسرا جب ہم لگائیں گے پھر دونوں کو ٹائٹ کریں گے اب ہم دوسرا پیچ کو لگاتے ہیں اب ہم اس کو پھر سوئی کو چیک کریں گے کہ سوئی ہماری شٹر کے ساتھ ٹچ تو نہیں ہو رہی لگ تو نہیں رہی لہذا ہمارا شٹر جو ہے نا یہ دیکھیں صحیح بیٹھ گیا ہماری سوئی جو ہے نا یہ دیکھیں یہ صحیح موو کر رہی ہے تو اب ہم شٹر کے پیچ جو ہے نا وہ ٹائٹ کر دیں گے ہمارے پیچ جو ہم ٹائٹ ہو گئے ہیں اور شٹر بھی ہمارا صحیح طریقے سے اڈجسٹ ہو گیا ہے تو امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ ویڈیو اچھے لگے ہوگی تو اللہ حافظ موسیقی